بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت لوت علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے سات آباد بستیوں کو ویران کھندر کیوں بنا دیا انہوں نے کونسا گناہ کیا یہ جاننے کے لئے اس ویڈیو کے اینڈ تک ہمارے ساتھ بنے رہیے حضرت لوت علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اجازت سے غور زغر کے علاقے میں سوڈوم شہر میں جا بسے سوڈوم کے لوگ بہت گنہیگار بدفطرت اور بے حد بدکار تھے انہوں نے بے حیائی کا ایک نیا کام شروع کر رکھا تھا جو ان سے پہلے کسی انسان نے نہیں کیا تھا یہ عورتوں کے بجائے مردوں سے تعلقات رکھتے تھے یہ لوگ اس کام کو گناہ نہیں سمجھتے تھے بلکہ اچھا سمجھتے تھے ان کی رہنمائی کے لئے اللہ تعالیٰ نے لوت علیہ السلام کو بھیجا پیغمبر لوت علیہ السلام ان کو آگاہ کیا کہ یہ گناہ چھوڑ دو اللہ سے ڈروائسہ نہیں کرو گے تو اللہ کے عذاب کا مزا چکو گے لیکن وہ لوگ اس گناہ کو نہیں چھوڑا حضرت لوت علیہ السلام کی بات ہرگز نہیں مانا حضرت لوت علیہ السلام نے انہی اللہ کے عذاب سے ڈراتے تو جواب میں انہی دھمکی ملی کہ اگر وہ ایسے ہی کہتے رہے تو انہی شہر سے باہر کر دیا جائے گا لوت علیہ السلام ان لوگوں کے اس جواب سے غمزدہ ہو گئے پھر بھی اپنی کوشش جاری رکھے کئی برس اسی کوشش میں لگے رہے کہ وہ لوگ اس گناہ کو چھوڑ کر توبہ کریں حضرت لوت علیہ السلام کے گھر والے بھی آپ کی بات نہیں مانی یہاں تک کہ ان کی ایک بیوی بھی ان کے خلاف تھی بہت تھوڑے لوگ ہی ان پر یقین کرتے تھے گھر اور باہر دونوں ہی جگہ آپ کے برداشت سے باہر ہو گیا اور کئی بڑی تکلیفوں کا سامنا آپ کو کرنا پڑا پھر لوت علیہ السلام نے سبر رکھا اور اللہ کی راہ پر خائم رہے پھر کئی برس گزر گئے وہاں کوئی آپ کی بات سننا نہیں چاہتا تھا بلکہ وہ لوگ آپ سے کہتے تھے اگر جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ سچ ہے تو اللہ سے ہمیں سزا دینے کو کہو یہ سن کر آپ بہت مایوس ہو گئے تب اللہ نے سوڑوں کے لوگوں کو سزا دینے کا فیصلہ کیا اور اپنے فرشتوں کو بھیجا فرشتے انسانوں کی شکل اختیار کر کے زمین پر آئے وہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں مہمان سمجھے اور اپنے گھر دعوت پر بلائے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کو بھنا ہوا گوشت پروسے لیکن فرشتوں نے اسے ہاتھ تک نہیں لگایا جب ابراہیم علیہ السلام یہ دیکھے کہ وہ کھانے کو چھو تک نہیں رہے ہیں تو وہ گھبرانے لگے تب مہمانوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بتایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور بتایا کہ سارا جلد ہی حاملہ ہوں گے اور انہیں ایک بچہ پیدا ہوگا ابراہیم علیہ السلام اور سارا یہ قبر سن کر بہت خوش ہیے اور بہت تعجب ہوئے کیونکہ وہ کافی بوڑھے ہو چکے تھے اور فرشتوں نے بتایا کہ اس بچے کا نام اسحاق رکھیں اور وہ آگے چل کر ایک پیغمبر ہوں گے اور یہ بھی بتایا کہ وہ لوت علیہ السلام کی قوم کی طرف اللہ کا عذاب لے کر آئے ہیں وہ فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام حضرت میکائل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں سے سوڈون شہر کی طرف چلے وہ شہر پہنچنے ہی والے تھے تب ہی ایک دریا دیکھ کر اس کی طرف بڑھے فرشتوں کو سب سے پہلے لوت علیہ السلام کی بیٹی دیکھیں وہ ندی کے کنارے پانی بھر رہی تھی جب وہ فرشتوں کو دیکھا تو حیرت میں پڑ گئی کیونکہ وہ اپنی زندگی میں اتنے خوبصورت لوگ نہیں دیکھے تھے اور وہ لڑکی کو یقین بھی نہیں ہوا کہ زمین پر اتنے خوبصورت لوگ بھی ہوتے ہیں یہ ایک فرشتے نے اس لڑکی سے پوچھا کیا یہاں آرام کرنے کی کوئی جگہ ہے اس لڑکی نے جواب دیا آپ یہاں رکیے شہر کے اندر داخل نہ ہونا جب تک کہ میں اپنے بابا کو نہ بتاتی وہ جانتی تھی کہ اس کے شہر کے نافرمان لوگ اگر انہی دیکھیں تو نقصان پہنچائیں گے اور وہ اپنے والد کو بتانے کے لیے دوڑی اور حضرت لوت علیہ السلام کو بتائی کہ وہاں شہر کے دروازے پر تین خوبصورت نوجوان لوگ ہیں لوت علیہ السلام تیزی سے وہاں پہنچے وہ نہیں پہچانے کہ وہ اصل میں فرشتے ہیں وہ سمجھے کہ وہاں سے گزرنے والے مسافر ہیں اور ان سے یہی دریافت کیا کہ آپ کہاں سے آئے اور کہاں جا رہے ہو فرشتوں نے آپ کے سوال کا جواب نہیں دیا لیکن آپ کے گھر پر رہنے کی اجازت مانگے لوت علیہ السلام انہی بتانا چاہتے تھے اس شہر میں بہت نافرمان شیطان لوگ ہیں اس لیے وہ یہاں نہ رکے لیکن بتا نہیں پائے تاکہ وہ برا نہ سمجھے اس لیے آپ ان سے کہے رات تک دروازے پر ہی رہے رات ہونے کے بعد لوگوں سے بچاتے ہوئے انہی اپنے گھر مہمان بنا کر لے گئے جب وہ گھر پہنچے تو لوت علیہ السلام کی بیوی نے انہی دیکھا اور چپ چاپ سب کی نظروں سے بچ کر گھر سے نکلی اور دوڑی دوڑی لوگوں کے پاس گئی اور بتایا کہ ان کے گھر کچھ خوبصورت اجنبی آئے ہیں تھوڑی ہی دیر میں یہ خبر شہر میں پھیل گئی لوگ ان اجنبیوں کو دیکھنے کے لیے لوت علیہ السلام کی گھر کی طرف چل پڑے لوت علیہ السلام جب لوگوں کو گھر آتے ہوئے دیکھا تو حیرت میں پڑ گئے انہی یہ سمجھ نہیں آیا کہ لوگوں کو ان اجنبیوں کی خبر کیسے ملی جب انہی پتا چلا کہ ان کی بیوی گھر پر نہیں ہے تو انہی معلوم ہوا کہ ان کی بیوی نے ہی لوگوں کو خبر دی ہے لوت علیہ السلام نے گھر کے دروازے بند کر دیئے لوگ بار بار دروازے کھٹ کھٹ آتے رہے لوت علیہ السلام نے لوگوں سے التجا کی کہ اجنبیوں کو چھوڑ دو اور اللہ کے عذاب سے ڈرو سوڑوں کے شیطانی لوگ لوت علیہ السلام کی باتیں سن کر زور زور سے ہنسنے لگے اور دروازہ توڑ دیا لوت علیہ السلام نے اپنے مہمانوں کو بچانے کی بہت کوشش کی اور کچھ نہیں کر پائے اس وقت انہیں محسوس ہوا کہ کاش میرے پاس کچھ ایسی طاقت ہوتی جس سے میں مہمانوں کو بچا سکتا جب فرشتے لوت علیہ السلام کو بے بس اور مایوس دیکھا آخر کار انہوں نے بتائے کہ آپ ڈرو مت ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور یہ لوگ تمہیں کوئی نقصہ نہیں پہنچائیں گے جب لوگ فرشتوں کی بات سنیں تو وہاں سے بھاگ گئے فرشتوں نے لوت علیہ السلام سے صویرے ہونے سے پہلے شہر چھوڑنے کو کہا اور اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ لے جانے کو کہا سوائے اس بیوی کے جس نے پیغمبر کو دھوکہ دیا تھا لوت علیہ السلام شہر چھوڑ کر اپنے دو بیٹیوں کے ساتھ چلے جب صبح ہوئی اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سب سے برے شہر کا خاتمہ کرنا شروع کیا اللہ کے حکم سے جب ریل علیہ السلام نے اپنے پر سے سوڑوں کے ساتھ بستیوں کو جڑوں سے اکھاڑ کر اس طرح اُلڑ دیا کہ اوپر والا حصہ نیچے ہو گیا پھر مسلسل پتھروں کی بارش ہوئی ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جس پر اسے گرنا تھا وہ پتھر اسی شخص پر گرتا اور اس کا سر کچل دیتا تھا اس طرح شہر کے ساتھ بستیوں کے سارے لوگ تباہ اور برباد ہو گئے جن میں لوت علیہ السلام کی بیوی بھی تھی اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کی جگہ بدبودار طالب بنا دی جس کا پانی اتنا گندہ تھا کہ اگر غلطی سے بھی کوئی جانور اس میں گر جاتا تو اسی وقت مر جاتا یہاں تک کہ اس میں کوئی مینڈک مچھلی یا کوئی پانی میں رہنے والا جانور بھی نہیں جی سکتا اس واقعے میں غور و فکر کرنے والوں کے لئے عبرت کی نشانیاں موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کی حالت کس طرح بدل دی جو کبھی آباد بستیاں تھی اب وہ ویران کھنڈر اور بلکل بیکار بن چکی ہیں آپ کو ہمارا یہ واقعہ اچھا لگا تو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ایسے واقعات کے لئے اقرام انقلب چانل کو سبسکرائب کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ